آپ نے اسکولز کی کہی دیکھیں جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی انٹر پروینشل ایڈوکیشن منسٹرز کی کمیٹی کی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں پر وائرس کے پھیلنے کی شرعہ آٹھ فیصد ہوگی وہاں پر تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے اس وقت پنجاب کے کچھ علاقوں میں خیبر پختخواہ کے کچھ علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کیے گئے لیکن پورے پنجاب میں آج بھی بند نہیں ہے خیبر پختخواہ میں بھی آج بند نہیں ہے صوبہ سندھ اور بھلوجستان میں چونکہ یہ شرعہ آٹھ فیصد سے بہت کم تھی لہٰذا اسکول بند ہم نے نہیں کی اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں میں جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں شرعہ جو ہے وہ دو آشاریہ چھے فیصد ہے تو وہ کوئی اتنی تشویشناک نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں ہونے والے نقصانات یا جیس تیزی سے ویبا پھیل رہی ہے اس کو ہم سرف نظر کریں اور اس کی طرف ہم نہ دیکھیں اس بات کے خطشات بالکل موجود ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختخواہ سے جس انداز میں یہ یوکے ویرینٹ جو ہے پھیلا ہے وہ یہاں بھی آ سکتا ہے تو یہ بات ابھی انڈر کنسیلیشن ہے کہ صوبہ سندھ میں کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس ویبا کو پھیلنے سے روک سکیں ابھی ہم کل جو ہماری تعلیم کی اس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں وہاں پر ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فرزورا آپ کو بتائیں جی سجی دیکھیں ابھی تک جتنے فیصلے بھی سندھ حکومت نے کیا ہے جو نوٹیفیکشن جاری کیا ہیں وہ تمام کے تمام وہ فیصلے ہیں جو ان سی او سی کے فورم پر ہوئے ہیں اور آپ کے علم ہے کہ جب گزشتہ برس یہ وائرس آیا تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وفا کی حکومت فیصلے کرے اور باقی صوبے اس پر عمل درامت کروائیں تو ان سی او سی وہ فورم بنا کہ وہ پورے ملک کے حالات پر سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد صوبائی حکومتیں اس پر آرڈرز ایشو کرتی ہیں نوٹیفیکشن جاری کرتی ہیں عمل درامت کرواتی ہیں تو اس وقت تک جتنے فیصلے بھی ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ان سی او سی کے فیصلے ہیں اور صوبائی حکومت اس پر عمل درامت کروانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اگر کہیں پر صوبائی حکومت تو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خود کرے اس میں پھر ہم اپنے حساب سے تقدیلی کر لیتے ہیں لیکن ہم تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان سے ضرور بات کریں گے آپ کی رائے کیا ہے کرونا وارس کے کیسز بڑھ چکے ہیں اس کی وجہ سے تعلیمی دارے بند ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یونیورسٹیز بند ہونے چاہیے کالیجز اور اسکورس بند ہونے چاہیے یا پرامری اسکورس بند ہونے چاہیے آپ کی رائے کیا ہے یا بند نہیں ہونے چاہیے تو آپ کی جو بھی رائے وہ آپ کمنٹ کے اندر ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کریں لازمی طور پر اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کو واتسپ پر فیس بیوک پر شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ لیٹسٹ اور کنفرم اپ ڈیٹ پتہ چل سکے اسکول کالج اور یونیورسٹی کے آپ کا جو بھی سب حال ہوا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی ایڈیوکیشنل ویڈیوز روزانہم چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بل سکیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات سب سے پہلے آپ کو بھی سکیں